جلدی سے آجا جلدی سے آجا جلدی سے آجا ویری گوڑ بھئی ماشاءاللہ کلیمپنگ کریں بھی ماشاءاللہ کل میرے کہنے پہ دو سو بندوں نے سبسکرائب کیا ہے باقی دو سو تین سو کم ہیں آج میرے کہنے پہ دیکھتے ہیں کتنا سبسکرائب آتا ہے چیلنج کر دیا ہے کنال کو لازمی سبسکرائب کر کے ٹو ہنڈرڈ کے جلدی جلدی کرا دے بارہ بج کے کوئی چار منٹ ہے جی اس وقت پورا ہمارا گھر بلکل ہی گھپ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے بیگم صاحبہ بچوں کو پنکھا یہاں پر جہنا جھل رہی ہیں السلام علیکم ابھی آپ ٹائم دیکھیں نا جی بارہ بج کے چار منٹ ابھی ہو چکے ہیں اور سہری ہونے میں زیادہ سے زیادہ سمجھ لیں کہ دو گھنٹے دھائی گھنٹے باقی پینڈنگ میں ہیں بجلی والوں نے اتنا زلیل کیا ہوا ہے کہ شام پانچ بجے کی ہمارے علاقے کی لائٹ بند ہے اور ابھی بارہ بج گئے ہیں تقریباً سات گھنٹے ہو چکے ہیں تو اتنے میں یو پی ایس بھی جواب دے چکے ہیں میں اب باہر چل کے بیگم صاحب اور میں آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے پورے گھر کی لائٹیں سب چیز بند کی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہیں سے اندازہ کریں پورا گھر گھپ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے پورے کا پورا فریجی تک یہاں تک کہ میں نے پانی کا فیلٹر تک بھی بند کیا ہوا ہے ہاتھ سے ہاتھ نظر نہیں آرہا آجاں دیکھیں جی باہر بھی گھپ اندھیرہ کیا ہوا ہے گھپ ساری لائٹیں سب چیز بلکل بند کی ہوئی ہے دکان والے دیکھیں ہم نے آج گلی والی لائٹ بھی جو ہے نا وہ نہیں جلائی ہوئی ایک یہ والا سی سی ٹی وی کیمرہ صرف جو ہے نا اس کی لائٹ آن ہے اور وہ والی لائٹ سمجھ لیں کہ جو اوپر ٹاپ پہ لگی ہوئی ہے نا یہ تو سمجھ لیں کہ بند ہی نہیں ہوتی اس کو ہم نے ڈائریکٹ لگایا ہوئے بس ڈائریکٹ جو ہے نا یہ یو پی ایس سے چل رہی ہوتی ہے اچھا راب یا میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں یہ جو تاریں لگی ہوئی ہیں نا ہماری یہ والی یہ بجلی والی یہ ساری درخت نہیں نہیں وہ مین جو آ رہی ہیں وہ ساری ادھر نیچے لٹا کر رہی ہیں درختوں میں ساری فسی ہوئی ہیں دیکھو یہ بالکل نیچے پڑی ہوئی ہے اور آج کل جو ہے نا تاریں بھی چوری ہو رہی ہیں لوگ کاٹ کے لے جاتے ہیں یہ تار دیکھو نا نیچے پڑی ہوئی ہے ساری سوچ رہا ہوں کہ کیوں نا جو ہے نا اس تار کو جو ہے نا اوپر اپ کرائے جائے یو پی ایس بھی جواب دے گیا آواز دے رہے ہیں کھول نا درہا دیکھتے ہیں کتنی پینڈنگ میں بیٹریز ہیں باقی اور یہ تار نا پھر ایسے ہو کے نا سیدھ ادھر آ جائے گی ایسے یہاں سے یہ تو اس کی انٹینے کی ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں جی یو پی ایس بھی جو ہے نا آخر جواب دے گیا اور بیٹرییں بھی اچھی خاصی لگی ہوئی ہیں ساتھ لیکن سات گھنٹے سات گھنٹے بھی کوئی ٹائم ہو دیکھیں یہ ڈاؤن ہو گئی بیٹری ایرار دی رہا ہے یہ بیٹری ایرار آ رہا ہے چار نمبر سوڑا ہے بیٹری جو ہے نا یہ اپ ڈاؤن ہو گئی بلکہ بیٹری ختم ہوگی واب ڈا تو بند ہے سولر تو ایسے ہی ٹائم ہے نا جی سولر تو رات کو چلتا ہی نہیں ہے اور چھے سو سینتی سوڑ جا رہے ہیں گھر چل رہے ہیں اور بیٹری ہے لیکن چھوٹی نہیں ہے بڑی بڑی بیٹری رکھی ہوئی ہیں لیکن کیا کریں گے یہ بھی کہاں چلیں گی نا بیا دن میں تو یہ ہے کہ سولر کے ساتھ یہ بیچارہ گزارہ کرا دیتا ہے رات کو اس کو تھوڑا سا بیجلی کی آسرہ ہونا چاہیے ایسے رمضان المبارک میں پانچ بجے سے جو انہوں نے لائٹ بند کی ہے جی دیکھیں ترابی بھی ہوتی ہے مغرب کی نماز بھی ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کو نا ذرا سا بھی احساس اور ذرا سا بھی وہ نہیں ہے بس دوسرے لوگوں کو صرف اور صرف پریشان کرنا یہ اس محکمے کا سب سے پہلا اول فریض ہے ساری لائٹ بند ہو گئی پورا گھر بند ہو گئی دیکھو آجو 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 بچے ڈر گئے ہوں گے آجو جلدی سے آجو جلدی سے آجو دیکھو دیکھو جلدی دیان سے آو یہ دیکھ رہا ہے یہ سلیل کر کے رکھا ہوئے رات کو سارا گھر گھو پندھیرے میں بند آجو آجو بچوں آگے 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 بچوں ڈروں نہیں ہم آگے دیکھو کون ڈر گیا تھا کون چیخے مار رہا تھا اب پکڑی کہ میں انڈری سے آگے آگے جیسے mail در گھوسے پھر پیلر میں پھار آگیا کیا کرو انڈیر میں یہ اسے محسولے ہیں آپ یہ واپناوا لوگ پڑ دعائیں کرو احمد جلدی سے موبال کی لیارڈ ہلا ہے کہ دوسری دفعہ اور نہ تھوڑ جائی ہے کیا کریں بس پریشانی گاؤں کے لیچ میں میں جو ایک فیش کیا دوسرے فیش کو کونڈا لگا لیکن نہیں یہاں پر فیش والا چکر نہیں ہے نہیں احمد کراچی میں ہے کوئی فری انرزی مجھے گھر کے لیے بنانی پڑے گی ایکسپٹ تو ہون کوئی ایکسپریمنٹ کرنا پڑے گا مجھے گھر کے لیے سے پھر لے کوئی ورنہ تو آگے درمی ہے کتاپ کی گزارت کرنا پڑے گا یا پھر مچھا گانے لکھا کے باہر سونا پڑے گا اور باہر بھی مچھا گانے لکھا کے کب تک پڑھ رہیں گے گرمیوں چلیں جی ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ صبح یہ دھوپ ہی سمجھ لیں کہ ہمارے لیے اب بجلی ہے ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب آئے گی کب کیا ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ایسا جب ہوتا ہے جب کوئی بڑا فارڈ ہو حالانکہ جی میں صبح صبح اٹھا ہوں جا کے ساری تارے وارے اپنی ساری چیک کر کے آیا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ تارے وغیرہ بھی ٹھیک ہیں موبائلز کی بیٹرییں بالکل ہی جواب دے گئی تھی ختم شد آپ اندازہ کرنا کل شام پانچ بجے سے لے کر ابھی صبح کے نو بجے تک ابھی تک بجلی کا کچھ پتہ نہیں ہے تو صبح جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ دھوپ ہلکی ہلکی آنا شروع ہوئی ہے اور جو ہے نا پھر ہمارے گھر میں بجلی آنا شروع ہوئی ہے تو ابھی تو ہمارے گھر میں سارا دن بجلی ریکل ہے خیر اللہ پر کرم کرے گا جب بھی پتہ کرتے ہیں بجلی کا کہ کیا پرابلم ہے ہے کوئی میجر فالٹ اس وجہ سے اتنی لمبی بند کی ہے ورنہ بند نہیں کرتے ویلکم ہو گیا جی ویلکم السلام علیکم ویلکم السلام ویلکم السلام اور آج ہمارے لیے ہے بھی بہت بڑا دن ماشاءاللہ سے کیونکہ ابھی ابھی ان کے سکول سے کال آئی ہے کہ بچوں کو جو ہے نا جی آ کے ان کے جو انام وغیرہ ہیں وہ لے جائیں آج ان کا فائنلی ریزولٹ اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے تو میں چل رہا تھا سکول بچوں کو لے کے اور میں نے کہا آپ بچوں کو بچیں بچوں کی ماشا اللہ ماشا اللہ ماشاءاللہ 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 خاص طور پر بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ دونوں لڑکییں فاسٹ ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ اس نے بہت اچھے نمبر لیے ابھی جو ہے نا جی آپ مجھ سے تو الفاظ ہی بیان نہیں ہو رہے اتنا ایکسائٹیڈ ہوں میں بچوں کو جائے نا یقین کرو سکول میں تو میرا نا دل بھرایا تھا ماشاءاللہ جب اتنے بچے بیٹھے ہوئے ان میں سے جب آپ کے بچوں کا نام پکارا جائے اور وہ آئیں اپنا انا دل دھک دک نہیں دل بڑا دھک دک کرتا ہے یہ ہماری کامیابی ہے اصل ہر ماں باپ کی یہ ہماری محنت ہے اور اس سے بڑی محنت ان کے ہیڈ ماسٹر کو جاتا ہے کرے گٹ کیا کہتے ہیں کہاں کرے گٹ کرے گٹ کرے گٹ نہیں کریڈٹ کریڈٹ ان کے ہیڈ ماسٹر کو جاتا ہے کیونکہ آخر مارکنگ چیک کراؤں آپ کو بچوں کی سب سے پہلے تو اس سے شروع کرتے ہیں کیونکہ اس نے دو سال بعد پہلی دوا پر موٹ ہوئی ہے یہ دیکھ کریں گے نمبر یہاں سے مارکنگ چیک کریں ہنڈرڈ میں سے نائنٹی ایٹ ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ ہنڈرڈ میں سے نائنٹی نائن اور فیفٹی میں سے فورٹی نائن ٹوٹل ہو گئے تین سو پچاس میں سے تین سو سنتالیس نمبر جی ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا کال اس نے ایک انوکھا کام کیا ہے اس نے مہندی ہاتھوں پہ ہاتھوں پہ لگائی اس نے کال نہ ہوتوں پہ مہندی لگا دی ہے سارے دوستوں نے لگا یہ چلیں جی بہت بہت مبارک ہو اچھا ابھی نہیں آپ بتاؤ اندر مجھے کہہ رہی تھی نا کہ اب مجھے کیا چاہیے کیا چاہیے کھلانے کھلانے نہیں نہیں بھئی آپ کی ٹریٹ بنتی ہے بہت بہت مبارک ہو اس کے بعد جی ماشا اللہ میری ہونہار بچی جس کا خواب ہے ڈاکٹر بننے کا اچھا اس کے اوپر نام دیکھو اس کے ان کے تیچر نے نا کیا لکھا ہوا ہے حادیہ بی بھی محمد احمد محمد احمد غلام احمد میں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی اب اسے نام معام سیدھے کر لو کیونکہ آگے جو ہے نا پریشانی بنے گی ورنہ ہنڈ میں سے نائنٹی پائیس نائنٹی سکس ہنڈ میں سے نائنٹی فائی ہنڈ میں سے نائنٹی سکس ہنڈ میں سے نائنٹی ایٹ اور فیفٹی میں سے فورٹی نائن ٹوٹل جی فیفٹی فائی فائی میں سے پان سون اکیس نمبر جی صرف اکیس نمبر اسے تھوڑے سکتہ لے گا جی کس نمبر تھے گا وہ خود نمبر لیس کرنے پڑتے ہیں رب یہ کسی کو فل مارک اے پلس گریڈ ماشاءاللہ جی میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ کو ایسے کامیاب کرے ایسے کامیاب کرے کہ آپ ڈاکٹر بن جائے یہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے نی ڈاکٹر بننے کا اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں پولیس والی بنوں گی یہ جھگڑالو بہت زیادہ ہے نی بہت بہت زیادہ جی ابھی میر بندہ جی ماشاء اللہ سے میر بندے کے بھی نمبر اچھے ہیں ایک د پاکٹر میں سے نائنٹی سیکس ہیں نائنٹی ایک نائنٹی ٹو ان Buyے ایک نائنٹی سان 40 سora میں سے فیفٹی نائن اور نائن اور یہ بھی ہے جی اے پلس جواد کے صرف اکتالیس نمبر نیچے آیا ہے اس کے تو زبردستی اس کے استاد نے کہا ہے کہ اس کے نمبر تو میں زبردستی کم کر رہا تھا کہ کہاں سے کم کروں ہاں سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ کہاں سے کم کروں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فول مارکنگ نہیں دی جاتی لیکن یہ ایک بہت ہی اچھا اقضام ہے جی یہ تہائف جو سکول سے ملے ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوتے تھے یہ انہوں نے اور محنت کرنی ہے کہ اگلے سال اس سے بڑی ٹروفی لے تو ہر سکول کو یہ احتمام ویسے کرتے ہیں لیکن گورمنٹ سکولز میں کم کیا جاتا ہے پرائیویٹ سکولز میں تو کرتے ہیں وہ تو بڑی بڑی سیرمنیز کرتے ہیں بچوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں لیکن گورمنٹ سکولز میں یہ کم دیکھنے کو ملتی ہے اور ہمارے دور میں تھی چیزیں تھی ہی نہیں ہم سر اپنا رزلٹ کارٹ لے کر نہ خوش ہوگے گھر باقے آ جاتے تھے ماں باپ کے لئے سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ فخر کی بات سب سے زیادہ پراؤڈ اسی لمحے آ کے فیل ہوتا ہے ایک پراؤڈ ہمیں اس وقت فیل ہوا تھا جب ما شاء اللہ سے انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا تھا الحمدللہ سے ہمارے بچے دینی تعلیم میں بھی پورے ہیں اور دنیاوی تعلیم میں بھی پورے ہیں ما شاء اللہ سے الحمدللہ سے اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب کرے ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے بشرت یہ کہ اولاد آگے ہونہار ہو فرما بردار اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے اور مزید کامیابیوں سے نوازے شروع ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے تو تو ٹریٹ تو بنتی ہے ہے یا ہے ٹریٹ تو بنتی ہے دیکھتے ہیں عید پہ ٹریٹ دیں گے ان کو کوئی اچھی ساتھ کیا خیال ہے عید پہ ٹریٹ بننی چاہیے کیا خانا ہے عید پہ اچھا ابھی میں شہر جا رہا ہوں ان کو ایسے اب ابھی گاڑی کا ایک چکر لگوا دیتا ہوں گھما کے لے آتا ہوں تھوڑا سا ٹریٹ ہو جائے گی ان کی شہر جانا ہے نا نہیں ان کو شہر لے کے جاتا ہوں ان کو ٹریڑ تھوڑا سی دلا دیتے ہیں بیٹھو بیٹھو شباش تمہیں در بیٹھ گئے تمہیں در تم دونوں آگے بیٹھ گئے جواب گیر لگاؤ پہلا گیر لگاؤ یہ چیک کریں لگ گیا چیک کرتے ہیں جی چیک کریں جی ماشاءاللہ زہین ہے اس بات میں گاڑی کے گئر کا سارا پتہ ہے لیکن بائک مجھے اچھا طریقے سے یاد ہے تو یہ اس سے اور چیز ہے یہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی ابھی انشاءاللہ جب بڑے ہو جاؤ گے اور بڑی کلاسز میں جاؤ گے جب کالیج میں جاؤ گے تو پھر انشاءاللہ ابھی چل رہے ہیں جی شہر کی طرف کیونکہ ایک تو مجھے بہت امپورٹن کام ہے شہر میں دوسرا یہ کہ بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آج کی افطاری کے لیے کچھ فروٹس وغیرہ نہیں ہے تو جا تو ویسے ہی رہے ہو تو فروٹس وغیرہ بھی لے آنا تو اتنی دیر میں بچوں کو بھی میں نے ساتھ لے لیا میں نے کہا چلو بچے بھی جو ہیں خوش ہو جائیں گے جی تھوڑا سا جھولے کھا لیں گے ہاں ہاں چلو انہوں نے آج اچھے نمبر لیے ہیں بڑا خوشی کا دن ہے چلو اسی بانیں مٹھائی کا ڈبہ بھی لے آئیں گے جو شام میں جو ہیں پھر بانت دیں گے انشاءاللہ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم بیک ہوگیا جی شہر سے واپسی ابھی اپھی گھر پہنچ رہوں یہ خربوزیں بھی لے لیے چلو 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 ادھر بہت cana بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سپیشل لے کے آئے ہوں جی گندیری بلکل فریش فریش تازی تازی بیگم صاحبہ یہ توتوں کے لیے امرود آگئے یہ ٹھیک ہے اچھا مٹھائی میں نے سوچا کہ مٹھائی لے کے جاؤں گا ایک ڈبا شاہ میں افتاری میں باٹھائیں گے لیکن وہ بھی ذہن سے نکل گیا آپ نے جو نمک ذمہ لگایا تھا نمک دے رہے تھے بالکل مطلب کہ یہاں پر تم تیس روپے کی تھیلی بیشتی ہونا وہاں سے بھی تیس روپے کی پڑ رہی تھی تو پھر فائدہ نہیں تھا میں نے پھر نہیں لیا میں نے کہا وہی بندل بندل وہ بھی تیس روپے کے حساب سے دے رہے تھے میں نے کہا پھر اپنے شہر سے ہی لے لیں گے ادھر سے صحیح ملتا ہے نا جہاں سے ہم لیتے ہیں اچھا یہ میرے کمپیوٹر کا ماوس تھا جی خراب جلدی 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 گھر پر واپسی آجتے ہیں سودا لینے سے نہ لینے دیکھتے ہیں اور جب یہ پہلے جائیں انہیں دو چار دفعہ میں نے خون گیا لینے جلدی بھول گئے اب دیکھا باتا آپ ہی میرے بہنڈ رہیوں انصافروں جو کہتے ہیں کہ آپ یہ ہر وقت ہے مصافر کے ساتھ جاتے جاتے ہیں تو میں کیوں نہ جاؤں مصافر کے دیکھے چار دفعہ پھون گیا انہیں لیکن پھر بھی یہ بھول ہے جلس بھائی باتی یہ توتوں کے لئے لائے ہوں یہ کچھے مروض اچھا یہ وہی پھول مکھانے شیطوت اچھا جی کچھ یہ میں سامان لے کے آئے ہوں اپنے سمجھ لے کے وہ سٹوڈیو کے لئے بجلی کی کچھ خیر خبر ہے آگئی یہ شکر الحمدللہ بجلی کی شکل تو دیکھیں کیسی ہوتی ہے کل سے نہیں دیکھی دونوں ریڈ اور یلو اور ریڈ یہ والی بجلی ہے یہ والی بجلی ہے اور یہ والا ہمارا انورٹر یہ اس کی سپلائی آ رہی ہے شکر الحمدللہ جی لیکن اس میٹر میں بہت ہی ہائی وولٹیج آ رہے ہیں دو سو چھپن اور اس کے اندر دو سو تیتیسی طرح تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن یہ کچھ ہے چلے جی شکر ہے اس کا مو بھی دیکھ لیا ورنہ جو ہمارے ساتھ رات کو ہوئے کہ پوری رات یقین کریں کہ نہیں سو سکے کافی پریشان ہو گئے تھے تو میرا تو آج بھی یہی ذہن تھا کہ آج بھی بجلی اس کی شکل تک ہی نہیں دیکھنی پڑے گی اور آج بھی حالانکہ آج میں بیگم صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اگر آج وہی کل والا مسئلہ ہوتا ہے تین چار بجے تک دیکھیں گے اگر بجلی آ گئی تو ٹھیک اگر کہ نہ آئی تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے یہ ڈائننگ ٹیبل یہاں سے نکال لیں گے اور یہاں پر تین چار پائیں ڈال کے ایک بیٹری وہاں سے نکال کے لے آنگا اور اس بیٹری کو لگا کے وہ بارہ ملڈ والا جو بھی ہے وہ ہم اس کے اوپر چلا کے سو جائیں گے تاکہ رات کی طرح ہماری یہ رات بھی کالی نہ ہو رات ہوں تقریباً دو بجے سوئے ہی نہیں ہیں دو بجے جا کے تھوڑ اس آنکھ لگی پھر روزے کا ٹائم ہو گیا پھر سوئے ہی نہیں ہیں بھائی کافی کافی بس اللہ پاک ان کو خدایت سے نوازے لیکن وہ سکتا ہے کہ ربیہ کوئی میجر فالڈ ہوگا جس وجہ سے جانا ورنہ اتنی لمبی لوڈ شیٹنگ ویسے عموماً گاؤں دہات میں تو لوڈ شیٹنگ تو ہوتی ہی ہوتی ہے اس سے بھی لمبی لمبی ہوتی ہے اور جہاں پی ایم تی پھٹ جائے وہاں تو پھر چار جائے چار دن پائیں دن بھول آٹھ دن دس دن بھول جاؤ اب دیکھیں جی ماشاءاللہ دیسی کچن کا ایسا خوبصورت لگ رہا ہے ابھی بھی تھوڑی بہت کمی ہے اس کے اندر جب اس کو ایک وہ جو دوسری مٹی ہوتی ہے نا بھاری کر کے لیپا پوچا بنا کے اس کو جب لیپا پوچا لگ جائے گا نا ہماری زبان میں کہتا ہے نا جی لیپا پوچا جب اس کو لیپا پوچا لگ جائے گا نا تو پھر اس کا جو لک ہے نا وہ الگ ہی نکل کے آئے گا ماشاءاللہ اصل میں نا یہ کلر انہوں نے اس دن کر تو دیا تھا لیکن یہ ایک تو برا لگ رہا تھا دوسرا یہ کہ دیسی لک نہیں آرہا تھا جو دیسی لک جس کو کہتے ہیں نا وہ والا دیسی لک نہیں آرہا تھا اب دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی تو پورا آگیا اچھا کیا کیا چیز تمہاری دکان کی کم ہے عید کی ایک کام کرونا ربیا کل چلو آن پر چلیں بیس والی پتی ہے پچاس والی پتی نہیں سہیے نا پاپڑ صرف یہ پڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ذریعہ پڑے ہیں ذریعہ اچھا یہ ذریعہ پڑے ہیں ذرا سے پاپڑ پڑے ہیں اچھا نمک بلکل ختم ہو چکا ہے آہ ٹھیک ہے نمک آپ لیکن لسٹ بنا لوں میں لسٹ بناوں گی کیونکہ عید کے لیے تو لے کے آنا ہے اور چینی بلکل ختم ہوگی چینی کا توڑا ختم ہوگی صرف یہ ایک بالتی میں پڑی دکان ویسے بھی کافی خالی رگ رہی ہے یہ سیڈ پوری خالی رگ رہی ہے یہ والی سیڈ پوری خالی رہی ہے بس یہ بسکرڈر یہ پوکموکو بغیرہ پڑی رہی ہے ہاں جی اور مسالے بریانی مسالہ بلکل ہی ختم ہو چکا ہے دیکھیں چلو کال چلنا نا آج لسٹ بنا لو نا کال چلیں گے اور گرمی بھی آگئی ہے وہ جو ہم گولے گھنڈوں کے لیے سامان لے کے آئے تھے اس کو بھی جہنا بنا کے جہنا رکھنا شروع کریں اور وہ جو گولے گھنڈے کی مشین ہم نے منگوائی تھی اس کے اوپر بھی پریکٹس کرنا شروع کریں پریکٹس کرنا شروع کریں گے اس کندر میں نا ایسے کرتی ہوں کہ پتی لے نا بھرا بھرا کے بھرافتے بنا ناتی ہوں یہ ویسے تو وہ والا باکس تو خالی ہوگا ہاں یہ خالی ہے اس میں میں نا وہ کرتی ہوں بھرا بناتی ہوں بھرا پتی لو کے نا اور اس کی کولنگ بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ یہ سارا دن چلتا ہے نا تو سارا دن میں بھرا فرام سمجھ جائے گی یہ ٹھیک ہے بھرا بنا کے پھر مشین گینیجر رکھیں نا گولے گھنڈے گولے گھنڈے اور وہ جو گلاسز لے کر آئی تھی ہم چمچے وغیرہ لے کر آئی تھی اس کے نبی میں آپ کو بنانا دے سکھاؤں گی گولے آمیں سب کو نہیں آتی یہ دکان سے سامان لے کے نکلی ہے اور وہیں سے مجھے کہہ رہی ہے کہ اس کے پیسے دے دو چلو گنتی تو کرتی رہتی ہے نا چلو گنتی تو کرتی جاؤ نا دو ہزار چھبیس ہتائیس میں کبھی دے دوں گا انشاءاللہ چاول بھی دو دفعہ سات سات کلو نکلیں چودہ کلو چاول چاہ سو بھی سب سے دے نا ابھی میں چاولوں کی فصل اگاؤں گا نا ابھی تو اس میں سے اتنے چاول دولے نا ابھی چاولوں کی فصل اگائیں گے نا ابھی گندم کی کٹے اچھا رابیہ بچوں کے ساتھ میں گیا تھا نا ادھر شہر ہمارے علاقے میں بھی گندم کٹنا شروع ہو گئی ہوتا تھرے شہر لگی کھڑی آئی ہاں پامپکنے تھرے شہر لگی ہوئی تھی جواب نے مجھے کہا پا پا وہ دیکھا میں نے کہا ہاں بھئی ابتدا ہو گئی چلو جی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دوہوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کا اختتام کریں گے کیونکہ ابھی جو ہے نا شاہر سے تھکا ہارا ہوا اور ہوں تھوڑے دیرہ آرام کروں گا دو بجوے ہیں ہاں جی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دوہوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ کل ہاں جی جاتے جاتے ہیں آپ کو سبسکرائب ویڈیو کلائک کے رولے کا چاہ سے کمٹ کرتے جائیے گا